بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سونگے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تھوڑا سا گلت ڈسٹراب ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکندر گوش جو بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے دیکھیں امی نے کس طرح کے اس کے شیپ کٹنے ہوئے اس طرح کے آپ کو کٹنے ہیں چکندر گوش کے لئے امی کے ہاتھ لال ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں بلڈ بلانے کی بہت زیادہ طاقت ہے اگر آپ میں بلڈ کی کمی ہے تو آپ چکندر ایسی کچھا بھی کھا جاتے ہیں چلیے جی ہم بنا رہے ہیں چکندر گوش چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے پین میں آئل لے لیا ہے آئل ہمیں کرنا ہے گرم اس کے بعد میں ڈالوں گی پیاس میں نے تین درمیانے پیاس جو میں ہے اس میں اس کو ہمیں لائٹ پرون کرنا ہے ہمیشہ میں نے بتایا آپ کو آپ کی ڈش بناتے ہوئے آپ کی پیاس لائٹ پرون ہونے چاہے گے تاکہ سالان کا کلر بہت اچھا ہے دیکھیں یہاں ہماری ہو گئی پیاس لائٹ پرون اس کے بعد میں ڈال لیں اس میں لیسن ادھرک اپیس دو سے دھائی چمچے آپ لیں گے کیونکہ تین پاؤں میں نے لیا ہے گوش اور ایک کلو میں نے لیا ہے سبزی یعنی میں نے ایک کلو چکندر لیا ہے اس کو لیسن ادھرک میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد ڈال لوں گی میں گوش گوش میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے تین پاؤں کے قریب گوش لیا ہے گوش ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح اوئل میں اور لیسن ادھرک میں بھون لوں گی جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی ہمارے سپیسز یعنی ہمارے مسالے مسالے نوٹ کر لیں ٹوٹی بری سپون لیا ہے میں نے پیسے بھی مچے ون ٹی سپون لیا ہے میں نے حل دی ون ٹی سپون لیا ہے میں نے پیسا ودھنیا تھوڑا سا گرم مسالہ اور حضب ضرورت لیا ہے نمک دیکھیں یہاں پر گوش کا کلر ہو گیا ہے چینج یعنی وائٹ ہو گیا ہے گوش ہمارا اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیماٹر ٹیماٹر میں نے تین درمیانے لی ہے اس کو اچھی طرح اس میں میں بھول لوں گی اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالوں گی سپائسز جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں وہ اس میں میں ایٹ کر دوں گی اور ہمیشہ میں نے آپ کو بتا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ضرور شامل کیا کریں تاکہ مسالہ کو جو کچھا پانے وہ نکل جاتا ہے اور مسالے بھی اچھی طرح بھون جاتے ہیں اس لئے میں تھوڑا سا پانی اس میں ضرور ریٹ کرتی ہوں اب اس کو میں ہلکی آج پر پکاؤں گے تاکہ ٹیماٹر جو ہیں ہمارے وہ سوفٹ ہو جائیں چلے جی یہاں پر دیکھیں ہمارے ٹیماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ مسل میں ڈالوں گی دہی دہی میں نے لیا ہے ایک پاؤں دہی ڈالنے کے بعد میں اس کو دوبارہ اچھی طرح بھونوں گی تاکہ دہی میں جو دانے نہیں آ جاتے وہ اس میں نہیں آنے چاہیے کیونکہ آپ کا جو سالہ نینہ وہ اچھا نہیں منتا چلے جی میں نے دہی کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب اس کو میں ہلکی آج پر رکھوں گی تاکہ دہی اور ٹیماٹر دونوں کے دونوں گوش میں اچھی طرح بھون جائیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں دیکھیں میں چیک کر رہی ہوں دیکھیں اوئل تھوڑا اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے دہی ہمارا پرفیکٹ طریقے سے اچھی طرح پک گیا ہے اور ٹیماٹر بھی بلکل ڈیزولف ہو گئے اس میں اب اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی تاکہ ہم لوگ یہ کھلاوہ بنا رہے ہیں وداوٹ ککر بنا رہے ہیں اس لئے میں اس میں پانی آٹ کروں گی اتنا کہ ہمارا گوش کر جائے کم از کم گوش کرنے کے لئے ہمیں میکسیما آدھے گھنڈے سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو تین سے ساڑھے تین گلاس آپ کو شامل کرنے پڑیں گے تاکہ اس میں ہمارا گوش کر جائے چلی جی میں نے ہلکی آج پہ اس کو رکھ رہی ہوں اور جب تک گوش کر جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں چلی جی تقریبا ٹائم ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں پانی بھی پورا کم ہو گیا اور گوش بھی ہمارا گل چکا ہے بہت پرفیکٹ طریقے سے ہمارا گوش گلہ ہے دیکھیں آئل بھی سارا اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے اب اس میں میں شامل کروں گے چکندر جو ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھے ہوئے پتو والا چکندر لیا ہے بہت سبردست بنتا ہے پتو والا چکندر کیونکہ میں نے بیف کا گوش لیا تھا اس کو ہمیں ٹائم لگتا ہے گلانے کے لئے چلے جی میں نے سبزی ڈال دی ہے اسی ڈالی ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں چمچہ چلا ہوں گے چلے ہم چک کر رہے ہیں دیکھیں سبزی ہماری کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہے بیٹ چکی ہے اب میں اس میں چمچہ چلا ہوں گے اگر میں ویسے ہی چمچہ چلا دیتی تو ساری سبزی نیچے گر جاتی تو میں نے تھوڑا سوفٹ کیا ہے اس کو اس کے بعد میں اس میں چمچہ چلا رہی ہوں تاکہ کوش کا مسالہ سارا کا سارا چکندر بجنا شامل ہو جائے اب میں اس کو حل کی آج پہ کمس کم بیس سے پچیس منٹ حل کی آج پہ پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاؤں گی اب ملتے ہیں بیس سے پچیس منٹ بعد چلے بھئی پچیس منٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب ہم چک کر رہے ہیں چکندر گوش دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زپت تس چکندر گوش تیار ہوا ہے کیونکہ چکندر موسم کی سبزی ہے یعنی سردی کے موسم کی سبزی ہے اور سردی کے موسم کی سبزیاں بہت جلدی کل جاتی ہیں تو بیس سے پچیس منٹ میں اچھے سے یہ کل چکا ہے چکندر ہمارا چلیئے جی بہت ہی پرفیکٹ سی ہماری ڈیش بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب سب سے لاس پیم بیس میں ڈال رہی ہوں ہر دنیا سے سیٹیز بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ بھی پہترین ہو جاتی ہیں چلیئے جی ہو گیا ہے ہمارا چکندر گوش ریڈی اب میں آپ کو اس کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا زبردست سا چکندر گوش بنا ہے کتنا ریڈ کلر ہوا ہو ہے اس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین بنائے ہیں چلیئے جی میں آپ کو سرف کر کے اس کا فانو لگ دکھاتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے سرف کر دیا ہے اس کی کانشن بھی اچھے سے کر دیا ہے اگر آپ کو آج کی چکندر گوش کی رسبی پسن آئی ہے تو فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آنے مل سکے اب مجھے اور میری امی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ